اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری جینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکنگ ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خوشو ہے لہے نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا جو اس سے بچ جائے گویا وہ خوشو کی حالت میں ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خوشو ہے یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا ایک اپڑ ٹھیک کرنا ہلنا جلنا آگے پیچھے ہونا کبھی ٹانگ اٹھانا کبھی امیلیاں مروڑنا کبھی کچھ کرنا کبھی ایک ٹانگ پر بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا یہ سب چیزیں خوشو کے خلاف ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کریں یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی اس سے رخ پھیر لیتے ہیں یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف جو ہی آپ نے ادھر ادھر مو کیا توجہ کی اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو یعنی نماز کو خوشو کیا ہے نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خوشو آ جائے گا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خوشو آتا ہے جو کہ غلط فہمی ہے ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں لگتا بہت آسان ہے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا لیکن آج آپ نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پر نماز پڑھنے ہیں کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائل اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے عام طرح پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دیں تو ہائپر سنسٹیو ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں کیوں کہا اگر مثلا کسی نے اگر دپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یا اگر ٹکنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو چاہیں کریں پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے اور بعض اوقات انڈائریکٹلی بیسی امار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یاد رکھیں کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشو نہیں آئے گا تو خشو لانے کے لیے نمبر ون کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں نماز میں حرکت کم کریں عموما تو مجھے ٹیلیویجن دیکھنے کا کبھی نہ موقع ملا ہے نہ موقع ہوتا ہے تو اس رمضان میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ٹیلیویجن تھے تو رات کو حرم کی ترابی آتی تھی تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ اتنا قریب ہیں ہم اور وہاں شریک نہیں ہو سکتے تو میں احتمام کے ساتھ تھوڑی دیر لگا کے دیکھتی تھی کہ چھارچ کونسی آیات آ رہی آج کیا ہو رہا ہے تو اس میں میں نے خصوصی طور پر غور کیا کہ جو امام ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کہ پتھر کے بتھ ہیں جو ان کو بالکل کوئی حرکت نہیں اور وہاں سے مجھے اپنی نماز کو چیک کرنے کا احساس ہوا کہ ایک جگہ پر نظر ہے ہمارا حال کے تک کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں کبھی نیچے کر لیتے ہیں کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں کبھی ادھر ادھر تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں کیا خاک خوشو آئے گا اگر آپ کسی کو خوشو کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گا یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھولی رکھنی لیکن مسلسل سجدہ ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور کم سے کم حرکت ہلنا نہیں ہے یہ دو کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہرا ہوا آئے گا اسی لیے خوشو کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا ہے سکون اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات کیا پڑا کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں یہ وہ فائدہ نہیں یہ رونے دونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے رو کہ اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے بس ندامت کی آنسوں نے سب غلطی دھو دی ٹھیک ہے اس سے دھل جاتی یہ غلطی لیکن غلطی کی جب تک اصلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی اس لیے دو چیزوں پر خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خوشو آئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز میں خوشو ضروری ہے کس کے لیے کامیابی کے لیے اس لیے آپ دیکھئے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس مومنٹ نہ ہو مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائے مسجد میں سب ہی نماز پڑھیں کچھ اور تو وہاں ہونی رہا ہوگا تو اس میں خوشو پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے لیکن عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے یعنی جتنا عام ایکٹیوٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ اس سے کوئی بیرونی جو انٹرفیرنس ہے یا ڈسٹریکشن کے اسباب ہیں وہ نہیں رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو جب ہم سکون کے فارمولے پر عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے مثلا نمبر ایک ہلنا نہیں نمبر دو مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں کیسے یعنی یہ نہیں کہ کبھی دائیں ٹانگ پکڑے ہیں کبھی بائیں ٹانگ پکڑے ہیں یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں لیکن ہلے وغیر کپڑوں کو بار بار سمیٹیں نہیں نہ ان کو جھاڑیں ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنیں کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پر بچھائیں یعنی کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کریں ایسی جائے نماز پر کھڑے مت ہوں کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں پہلے جو خجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ خشو میں اضافہ ہوگا لیکن کو ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے اس کی اپنی خشو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سب جم جاتے ہیں یہ جتنی مقملی جائے نمازیں آگئی ہیں اتنی ہی نماز میں خشو ختم ہوگی ہیں کبھی پاؤں پسل رہے ہوتے ہیں کبھی ہاتھ پسل رہے ہوتے ہیں جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت وہ بھی مددگار اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہیں بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے ہیں بہت اونچی کے رات نہ کریں مثلا اگر آپ تحجد میں یا نفل کسی میں زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں بہت چیخ چلا کے نہیں کریں یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی کہ رات میں آجزی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی خشو میں اضافہ کرے گی اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں مسلوی تکلف سے تلاوت کرنا پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں ان کو کنٹرول کریں اسی طرح جلدی جلدی کرنا کیونکہ خشو کیا ہے سکون اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دیں رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دیں رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہو کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دیں پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہیں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا یعنی کہ آپ ایک کانسٹنٹ مومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہوگے پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہوگے اور پھر واپس پلٹ گئے یہ ماری ماری نماز جلدی کی اس سے قطعا خشو نہیں آتا خشو کے لیے آپ کو تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے چوب رہی ہے یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ تو ہم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے نتیجہ کیا تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کے آ رہے تو یہ انیچرل قسم کا سکون بھی تاری نہیں کرنا اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم مومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں مثلا اگر کئی خارش ہوئی ہے تو ایک خاص سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں اے کے بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے یا بعض لوگ جو سے مرد حضرات حرم میں نماز پڑھ رہتے تھے تو مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے اور اس سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہ لگتی ہوں گی بعض لوگ داڑی سے کھیل رہے ہوتے ہیں بعض وقت بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کپڑا ہی ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی یہ نماز کی خشوبیں اثر انداز ہوتی ہیں پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کی خیالات اور سوچوں کا بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں کہ سجدے والی جگہ پر دیکھنا ذرا شروع کریں آپ دیکھیں کہ خیالات کم ہو جائیں گی بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے possibly نہیں اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا کسی کو بلانا دعوت دینا اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں ان کو آپ اگنور کر دیں کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے رکتا نہیں ہے آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے آپ جاگ رہے ہوں آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے اس کو نہیں آپ روک سکتے مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں ہاتھ رکھ سکتے ہیں آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں زبان بند کر سکتے ہیں لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے کوئی سوچ نہیں آف کر سکتے وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے آن نہیں ہو سکتا پھر اب یہ بڑی مشکل ہے اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے ان کو زیادہ سوچیں نہ ان کو اہمیت نہ دیں ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں کیا کروں میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں just take it easy normal lane تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے ہو اور سوچیں مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کیا جا سکتا نفل میں اگر ہو جائے جس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے قرآن پاک کر کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے چینج سے یکسوئی آتی ہے مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض وقت آپ کام نہیں کر پاتے ہیں اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ تھوڑی سے پوزیشن چینج کر لیتے ہیں جگہ بدل لیتے ہیں اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ تلاوت قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا اس کے لئے طریقہ کیا ہوگی کہ آپ نے دیکھو گا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا چھوٹا سال قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں وہ نے ایک باسکٹسی بنائی گیا تو آپ کیا کریں دعاوں کے کارڈز تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں وہ آپ اپنے بیڈروم میں اپنے وارڈروم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں چھوٹی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائیں اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لیں اچھا سنت پڑھ لی آپ نے اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں صورت پڑھوں گے اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ذراتیں کئی کئی جگہ ہوتے ہیں وہ شبے پڑھ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں شروع کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ان ان جگہوں پر دیکھ لیں اس کو پھر رکھ لیں پھر آپ نماز پڑھیں آپ انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے یا وہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں تو بجائے اس کے کہ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاوں کا کارڈ نکالیں کچھ دعائیں پڑھ لیں اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی بانگی جائیں گی اور اگلے دو نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوی کے ساتھ پڑھے جائیں گے تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور کچھ گوار بنائیں مثلا یہ کہ جہاں نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا اتر لگا لیں یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں کچھ عرصے بعد اس کو دھولیں صاف کر لیں تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ لباس کے علاوہ جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی اس سے بھی نماز بخوش ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو سمیلی ہے یا جہاں گھٹن ہے یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائی آنے لگیں گی آپ کو نیند آنے لگیں گی آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں ہم رونا دھونا کر کے واویلہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو کہ ہو سکتا ہی نہیں واویلہ کرنا کسی مسئلہ کا حل نہیں اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں جو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں یعنی مسئلہ پیش آیا ہائے کیا کروں ہائے کیوں ہو گیا یہ سب نکال دیں مسئلہ پیش آنے پر مسئلہ نماز میں خشو نہیں مسئلہ پیش آگئے مسئلہ پیش آنے پر مسئلہ کو پہچانے اس کے اسباب جانے یعنی مسئلہ کو ایڈنٹیفائی کریں پہلے یہ ہے مسئلہ خشو نہیں آرہا پہچانے کی وجوہات کیا ہے کیوں نہیں آرہا ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں دو وجہ کہ قرآن یاد نہیں تین وجہ کہ آس پاس شور ہے وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقے نہیں آتا الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز میں خوشی نہیں آئے گی اس گلٹ کو دور کریں اگر آپ کو مثلاً اتہیات پڑھنا نہیں آتا دروشی پڑھنا نہیں آتا سیکھ لیں کسی سے بالکل شرم محسوس نہیں کریں جتنا جلدی ہو سیکھ لیں کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا سارے مسائل کی وجوہات جانے اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہے تو کسی سے مشورہ کر لیں اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے نہیں کیوں نہیں پتا پتا ہونا چاہے اللہ نے آپ کو عقل دی سمجھ دی جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں اور اس معاملے میں بے سبری نہ کریں بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے اس وقت کو اویل کریں اور سبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع دے دے مجھے نماز کا شوق دے دے مجھے نماز کی محبت دے دے نماز کو میری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئے آپ دیکھئے کہ مانگنے کے لئے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا دعا کوئی مسنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تھا آپ اس کو دیکھ کے آپ بھی جروع کر دیں اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو یہ مانگنا ہے مجھے اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہو رہا تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لئے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں اسی طرح دین کے لئے بھی اپنی آخرت کے لئے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی رحمت بہت قریب ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں اٹکا ہو وہاں صدقہ کریں یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ گریں کھولیں گی اور صدقے کے لئے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی سپیشل چیز آپ تیار کریں جو میں رات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں کوئی مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں اس کے لئے کیا ہے فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرالیں اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہیں ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گریں کھلیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگے اور آپ ریلاکس ہو جائیں گے اور اس خشو کے ساتھ نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراں نماز پڑھتے گے وہ نماز پر ایک بوجھ نہیں رہے گا بخاری اور مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا ماں باپ سے اچھا صلوک کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا اللہ کی رامے جہاد کرنا جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے پہلے اپنی نمازیں درست کرنے اور وقت پر پڑھنے اور یہ جو وقت پر پڑھنا ہے نا اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی ہوتا کیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہم ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے اور نہ نماز نمازی ٹھیک ہوگی پھر کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ حضر کے آخری ٹائم پر اٹھیں کیسے خشو آئے گا ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکلنا چکا ہو کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے آپ وقت گزار کے پڑھیں گے وہ خشو سے خالی ہو جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی فیکی ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں یعنی اگر آپ خشو لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوش کہاں سے شروع ہو یہ وقت پر اور اول وقت میں حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشو ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا بہت سے لوگ نماز پڑھوں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا حدیث میں آتا ہے ایک مرکبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ داڑی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے اس پر آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشو ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشو تاری ہو جاتا ظاہری خشو جب آتا ہے جب دل میں خشو دل اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشو نہیں آسکتا ہے خشو کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے سکون آجزی ایک لفظ میں ہو تو سکون اور دوسرے میں ساتھی آجزی بھی سورة الانبیاء پیغمبروں کی صفات میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانُوا لَنَا خَاشَئِن یہ سارے پیغمبر ہمارے لئے خشو کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خاشع ہونا جو ہے آجز ہونا اور اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنا یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا ہے سورة الانبیاء کی آیت 90 اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَئِن کہ وہ بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے حالانکہ وہ پیغمبر تھے پھر بھی محض رغبت نہیں تھی خوف بھی ساتھ تھا وَكَانُوا لَنَا خَاشَئِن اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے تو اسے یہ بتا چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشو صرف نماز میں ہی جھکنے کا نام نہیں یا صرف نماز کی حد تک آجزی اختیار کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کے علاوہ عام روز مرہ زندگی میں بھی یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے یا عام روز مرہ زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہونا چاہیے اب جب سکون کی بات ہوئی کہ کانُوا لَنَا خَاشَئِن اور خشو کا معنی اگر سکون کیا جائے اور آجزی کیا جائے تو عملی زندگی میں کہاں کہاں یہ نظر آئے گا اور کس کس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے اس بوجھ سے ایک گلٹ آتی ہے اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ پتنی پچھلی کا کیا بنا اب اگلی کیا پڑھوں بس وہ ایک پھر ڈگمگانے کی اور کش مکس کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے یا ایک گراؤنڈ پرپیر کر دے یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے وہ خشو صرف نماز میں ہی تو نہیں رہتا نماز میں ایک کیفیت تاریخ ہوئی اس کے بعد آپ عام زندگی میں لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں تو اب اس میں کچھ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے اس لیول کی تو نہیں لیکن اس کا اثر زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز جا ہے یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے اس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے نماز کے اندر کی کیفیت باہر پر اثر انداز ہوتی ہے ٹھہراؤ آنے لگتا ہے نا کسی ایک کمنٹ ہے دو چیزیں اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو دین کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے ہر ماحول میں پرسکون بیٹھ کر دیکھنا اور ہر عادت اور طبیعت کے لوگوں سے ملنا اور نارمل رہنا یہ ہے وہ تاثیر جو نماز کی خوشو سے آپ کے معاملات پر پڑھتی ہے یہ لکھتی ہے کہ دو تین مواقع جن کا مجھے تجربہ ہوا ایک تو یہ کہ قریبی رشتدار کے انتقال پر جانا ہوا کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن ایک متبر خاتون نے سختی سے خاموش کرا دیا میں نے اپنا قرآن لیا پڑھتی رہی سوچتی رہی اور واپس آگئی سوئم پہ گئی تو کتاب میرا جینا میرا مرنا ساتھ لے گئی خالی صفحات پہ اپنا پیغام اے ہمدردی لکھا اور یہ کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے دوسروں کو بتایا اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے یہ چھوڑ کر آگئی یعنی میسج کے ساتھ کتاب دو مہینے بعد فون آیا ان کی بہو کا جانے والے نے بتایا کہ ہر کو یہ کتاب لینا چاہ رہا ہے اور میری بیوی ہر ایک کو کتاب سناتی ہے کام ہو گیا اگر یہ اس موتبر خاتون کی بات نہ مانتی اور اس وقت علج پڑھتی تو اس صبر کا یہ جو پھل ملا ہے یہ نہ ملتا کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اس وقت تو بہت سخت تکلیف سے گزرتا ہے انسان اور ہم عام طور پر جلہ اٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے تبلیغ کا موقع نہیں ملا اور اتنا اچھا موقع چلا گیا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اگر قبول کرنا آجائے نا ہمیں تو زندگی پرلت ہو جائے موقع مل گیا الحمدللہ نہیں ملا تو اس میں بھی کوئی مسئلہ تو ہوگی ضرور میں اس حال پہ بھی راضی ہوں میں نے کوشش کر لی اگر چانس نہیں ملا کوئی بات نہیں لیکن کوشش نہیں چھوڑی جب ہم جلہ اٹھتے ہیں اور اپسٹ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پوزیٹیولی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کوشش ترک کر دیتے ہیں جو کوشش چھوڑتے ہیں تو اگلا نیکی کا موقع ختم ہو جاتا ہے اور کوشش پر آمادہ رہنا اور صبر کی کیفیت بھی دراصل خوشل سے آتی کیونکہ نماز بھی تو صبر کا نام ہے نا یعنی آپ نے بولنا نہیں آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ نے ہلنا نہیں میں تو سمجھ جاؤ کہ ہلنے سے رکنا سب سے بڑا صبر ہے نماز کا ورنہ باقی جتنی بھی کیفیات آتی ہیں ان سب کو ہم ہل جل کے وہ بیلنس کر لیتے ہیں یعنی نیند آئی ہے اونگ آئی ہے اور کوئی بوریت ہوئی ہے کچھ تو وہ ہل کے آگے پیچھے کر کے جھوم جھام کے آنکھیں بند کر کے تھوڑا ریلیکس کر کے تو وہ جو کیفیت تاری ہونی چاہیی تھی وہ ہونے نہیں دیتے ان کا ایک اور تجربہ ہے لکھتے ہیں کہ اسی تجربے کے بعد جس تجربے کا انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے جب دو تین منٹ ملیں کچھ نہ کچھ کارڈ پر لکھ کر رکھ لیتی ہوں چونکہ یہ پریکٹیکل ٹیپس ہیں تبلیغ کی اس لیے میں اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور جہاں جاؤں لے جاتی ہوں اس وقت نہ بھی لوگ پڑھیں تو بعد میں ضرور پڑھتے ہیں مسئلہ نے بنایا کہ اللہ تعالی کا شکوہ اور اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالی کا بندوں سے شکوہ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا فرمایا میں اور جن و انس عجیب معاملے پہ ہیں پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی رزق میں دیتا ہوں احسان مند کسی اور کے صحت اور قوت میں دیتا ہوں شکر گزار کسی اور کے اب یہ شرک کی نفی کا ایک پیغام ہے تو اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور گفتگو شروع ہوتی تو آپ کیا کہہ کے انٹروڈیوز کرائیں گے یہ کارڈ ہے میں نے بنایا مجھے یہ آج بہت اچھی لگی آپ بھی پڑھ کے دیکھیں بہت اچھے انداز میں ہلکے پھل کے انداز میں لیکن اگر آپ کے اپنے بیگ میں کوئی چیز نہیں دینے کو محض باتیں ہی ہیں تو ابو شاید اتنے افیکٹیو نہ ہو اور یہ جہاں رہ جائے گا جہاں کوئی پڑھے گا کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا میسج ہے جس پہ کچھ خرچ بھی نہیں آتا آنکھیں کھول کے جو نماز پڑھنا ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز حصل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اگر کسی سے ملاقات کے وقت آپ آنکھیں بند کر لیں تو اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوگا یعنی آزر امیجن کریں نا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو دیکھی نہیں رہا یا سر نیچہ اس طرح کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ فیل ہی نہیں ہو رہا تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے اور آنکھیں بند کر کے کھڑے اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ اپنے خیالوں میں خود بخود کھونے لگتے ہیں وہ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے فورا حتیٰ کہ میں نے یہ تک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے سجدے پر نگاہ اگر کانشیسلی نہیں رکھی ذرا سے نگاہیں پھیری تو یوں لگا جیسے گئے یعنی اگر غور سے سجدے کی جگہ کو فالو کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ اور ہے اور اگر ذرا سے بھی نگاہیں جیسے ہوتی ہیں نا کہ فوکس نہیں رہتی اور آپ ادھر ادھر ذرا سے ان کو ڈیلا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم یوں لگتا ہے شیطان نے اچھرک کے لے لیا اپنا حصہ پورا خیال بھٹکنے لگتا ہے یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنی پوزیشن پر بھی غور کریں ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لاسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے تو کسی سے ملاقات کے وقت آنکھیں بند کر لینا یہ ملاقات کی عدد کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایک اچھے حال میں کھڑا ہو انسان کے اندر جب بے سکونی ہوتی ہے تو انسان پھر سکون لغویات میں تلاش کرتا ہے پھر وہ لغ کی طرح مائل ہوتا ہے لیکن جب اپنے ذات کے اندر ٹھہراو آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی اس کا اس میں پھر دل ہی نہیں لگتا نماز میں جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی بہت بالنسٹ ہو جاتی نہ تو آپ بہت زیادہ سر جھکا بیٹھتے ہیں نہ آپ سر زیادہ اٹھا سکتے ہیں یعنی بالکل ایک صحیح اینگل پہ آپ جا کے عدب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے عبادت کا جذبہ اور جھکنے کا لیکن انسان کی جو انہ ہے اور سرکشی ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں اصل میں نماز میں ایک طرح سے وہ آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے سکون سے کام کرنے کی بھی کیونکہ موجودہ دور کی جو زندگی ہے اس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے شوری شور ہے ہنگامہ ہے آج کے دور کی زندگی ایک فاسٹ لائف ہے نا ایک ہنگامہ خیز زندگی اس میں شوری سکون حاصل کرنے کے یا شوری سکون کی کیفیت تاری کرنے کے موقعیں بہت کم آتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ نیشنلی آپ کو ایک انوارنمنٹ مل جائے پیسفل نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے سکون تاری کرنے کی اپنے اندر ایک خاموشی اور ایک ٹھہراو پیدا کرنے کی تو جب نماز کے اندر آپ کانسنٹریشن اختیار کرتے ہیں یا کانسنٹریشن لانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی آپ کو کانسنٹریٹ کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے یعنی ایک کانسنٹریشن ایکسرسائز بھی ہے یہ بہت سے طالب علم کیا یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہی در ادھر بٹکتے رہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بچپن سے ایسی کوئی ایکسرسائز کرائی ہی نہیں گئی بچوں کو جب ہم نماز شروع کراتے ہیں تو ہم صرف اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ دو چار سجدے ڈالنے لگ گئے ہیں یہ نہیں کوشش کرتے کہ ان کو اس طرح سکھائیں اگر آپ سب اپنے اپنے گھر میں یا آس پاس جو بھی ہو بچوں کو نماز پڑھتا دے صرف پیار سے تھوڑی سی بات کریں کہ نماز میں آپ نے صرف اس جگہ دیکھنا ہے میرے خال ہے کہ بچوں کے اندر بھی جو ہائپر ایکٹیوٹی ہے ہر وقت اچھلکود، دھنگامہ اس کو بھی اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر دن میں پانچ دفعہ وہ ٹک کے ایک جگہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی وہ دیکھیں ایک خاص مرکز پر آپ کو پتہ کہ ہپناٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک نکتے پر دکھاتے ہیں نا ایک نکتے پر کہتے ہیں کہ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ یہ جو ہائپر ایکٹیوٹی یا بیچینی کا جو ہے یہ پورے دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے اور پاکستانی قوم کو بھی اگر آپ دیکھیں اوورال تو ہم ایون کلاس میں میں ایک سر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ آپ سٹل ہو جائیں تھوڑے تاکہ آپ پڑھ سکیں تو جیپین میں بچوں کے پر وہ کہتے تھے کہ ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت امپلسیو ہے اور اگدم یعنی فارن ریاکشن کرتی ہے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کو کس طریقے سے سیلف کنٹرول کرنا سکھائیں اور اس میں انہوں نے کچھ ریسرچیز کر کے کہا تھا کہ اگر یہ صبح میں کوئی ریدم والی چیز باوازے بلند پڑھیں اور نیچر کے زیادہ قریب جائیں اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سماتہ اللہ کتنی خوبصورتی سے ایک سیلف کنٹرولنگ کریں کتنا خوبصورت ایک 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 سٹریٹیجی دے رہے ہیں کہ بس یہ اگر کریں اور تلاوت ہے اور پھر فوکس ہے کہ ایک فوکل پائنٹ پر اور اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے تو نو وندر کہ انشاءاللہ اگلی جنریشن جو ہے وہ تو کم از کم سکون والی ہے اور جو امپرسیو بیہیوئرز ہیں وہ نہ ہو پائیں خشوق کا اثر ہمارے باہمی قریبی تعلقات پر بھی پڑھنا چاہیے قریبے رشتداروں دوستوں ملنے جننے والوں سے معاملہ کرتے وقت ہمارے اندر آجزی انکساری سکون اور خشوق کا مظاہرہ ہونا چاہیے جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو لازمی طور پر دل میں کھلچل پیدا ہوتی ہے جیسے پانی کے اندر آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک شور اٹھتا ہے پھر آستہ آستہ وہ پتھر نیچے اترتا ہے تیہ میں جا کے بیٹھتا ہے پھر وہ جم جاتا ہے وہاں پھر اس پر کائی آنے لگتی ہے پھر اگر کوئی اس پر پاؤں رکھے وہ تو پسل سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تو بلکل اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ایسا سکون اور ایک ایسی قیفیت آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بات کے جواب میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایسا نیگٹیو ریاکشن شو نہ کریں کہ دین کی ایک بدترین مثال پیش کریں ایمان کے لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے ان آیات کو پڑھ کر اس خشو کا اثر زندگی پر پڑھنا چاہیے نا نماز میں کیا ہوتا ہے دل میں اللہ کی یاد ہے زبان پر اللہ کا ذکر ہے اور ایک تھہراو ہے تو بلکل اسی طرح نماز کے بعد بھی جب ہم زندگی کے عام معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے خاموش لمحات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پوری شخصیت کے اوپر ایک تھہراو نظر آنا چاہیے یعنی یہ سکون ہمارے چہروں پر ہماری چال میں ہمارے معاملات میں ہماری ہر چیز میں محسوس ہونا چاہیے تب ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہوں گے پیس یعنی ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مقام بھی ہے یہاں پر افلاح اور فلاح میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے سٹیٹس کے حامل ہو جائیں اصل کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے اپنے اندر سکون اور جس کی زندگی میں ایک خاص قسم کا وقار ہے وہ کہیں پر بھی ہے من پسند حالات میں ہے یا نا پسندیدہ حالات میں ہے لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے توفان آرہا ہے آنڈھی آرہی کچھ آرہا ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے وہ پرسکون ہے اس میں ایک جماع ہے یہ ہے دراصل کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی تو کل پتا چلے گی لیکن آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اس کا اثر آپ کی گفتگو پر بھی پڑے گا آپ کے معاملات پر پڑے گا لیندین پر پڑے گا حتیٰ کہ لسننگ کی حیبٹ جو ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم سکون سے سنے گے ورنہ کیا ہوتا ہے آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات سننے سے پہلے ہی جواب بھی شروع کر دیتے ہیں اور یہاں سے معاملات میں گڑ بڑ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور سنانے والے کو چپ کر آنا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سنو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شخصیت میں گہرائی پیدا ہوتی شیلونس ختم ہوتی جو گہرہ برتن ہوتا ہے تو اس میں اگر پانی ہو تو جتنا بھی آپ اس کو ہلائیں چھلکائیں جتنے بھی اس کو جھٹکے لگائیں کیا ہوتا ہے باہر نہیں آتا وہ اندر ہی اچھل کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے لیکن جب شیلو برتن ہوتا ہے کم گہرا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر نہیں ٹک کے رہتا وہ فارم باہر چھینٹے آتے ہیں خشو کے ساتھ پھر روپ بھی آتا ہے صورت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ تو پھر وہ ایک وجیہ شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہیں سب سے پہلے خشو کا ذکر کیوں آیا ہے کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی نماز میں اگر وہ خاشے ہیں تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹمٹیشنز ہیں جتنی بھی ڈسٹریک کرنے والی چیزیں ہیں ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اس لئے لفظ سے بھی عیراز کر رہے ہیں کیونکہ اگر نماز میں خشو نہیں تو لفظ سے بچا نہیں جا سکتا پھر جب لفظ سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے اس لئے ہملی زکاة فائلون تسکیہ کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں پھر ان کی خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت طہارت اور پاکیزگی ہے پاک دامنی ہے حیاء ہے لیکن وہ ان سب سے اجتناب بڑھتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے ان کے لئے جائز اور حلال قرار دیا وہ اسی سے جم کے رہتے ہیں کیونکہ صبر ہے نا جس شخص کے اندر خشو نہ ہو صبر نہ ہو وہ صرف حلال تک پھر رہی نہیں سکتا اس کی نگاہ بھی خیانت کرے گی اس کا دل بھی خیانت کرے گا اسی لئے آپ دیکھیں گے پھر آگے امانت اور اہد کی پابندی امانت اور اہد کا پاس رکھنا امانتوں کی ادائیگی جو ہے صرف مال کی نہیں بلکہ مسئلہ نگاہ کی خیانت اگر آپ کے اپنے دل میں ایک چین ہے ایک سکون ہے تو آپ ادھر ادھر نگاہیں نہیں اٹھائیں گے حرام چیز کی طرف آپ نگاہ نہیں لے جائیں گے اتفاق سے چلی بھی جائے تو واپس لے آئیں گے حلال پر روک لیں گے گفتگو میں خیانت اس سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ ٹھہراو ہے اندر تو سوچ کے بات کریں گے جب اندر ہی ٹھہراو نہیں تو جو موں میں آیا بولتے چلے جائیں گے پھر اسی طرح طبیعت میں قنات پیدا ہوتی جو قنات ہوگی تو کسی کے مال سے دلچسپی نہیں ہوگی کسی نے امانت رکھی اس کی طرح بھول کے بھی خیانت کا خیال نہیں آئے گا پھر امانت میں یہ چیز بھی ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرو وہی دوسرے کے لئے جیسے المستشارم و اتمنم مشورہ جس سے لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے جس کے اپنے اندر ٹھہراو ہوگا وہی دوسرے کو اچھا مشورہ دے گا دوسرے کے لئے خیرخواہی اور بھلائی کی جذبات رکھے گا الدین و النسیحہ دین سراسر خیرخواہی کا نام اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ سکون نہیں وہ سوشنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو دوسروں کے معاملے میں آپ کے فیصلے بے سبری پر مبنی ہوں گے جس کی وجہ سے آپ بار بار خیانت کا مرتقب ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا یہ بھی ایک ٹھہراو والا شخص ہی کر سکتا ہے ورنہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر بھی خیرخواہی نہیں ہو سکتی اہد کی پابندی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایک ٹھہراو ہو جو رکھ کے سوچ سکے عام طور پر اہد کی پابندی کیوں نہیں ہو پاتی کہ کم بھولتے رہتے ہیں ہر وقت یہ بہت زیادہ بھولنے کے سلسلے بھی ٹھیک ہے حافظی کی خرابی ایک الگ چیز ہے ایج فیکٹر الگ چیز ہے بیماری الگ چیز ہے لیکن ایک عام نارمل انسان ہر اہد کر کے کیوں بھول جائے اس لیے کہ وہ فوکس نہیں ہے وہ اپنے کاموں میں اپنی زندگی میں اورگنائز نہیں ہے اور پھر پیچھے صلاتہم آیا یہاں صلوات جمع کا سیخہ آیا ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ صرف خشو پر ہی فوکس نہیں بلکہ نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں کانشس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سب کے معلوم ہیں کہ مارکٹ میں جو ہے نا سیکسس لٹریچر بہت زیادہ اویلیبل ہے کہ کیسے بہت زیادہ سیکسس فول بنے اور ویسٹ میں بہت زیادہ اس پر کام ہوئے کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے تھے ہم نے تو چونکہ احساس ہی نہیں اس لیے ہم کامیاب ہی نہیں ہونا چاہتے تھے انہوں نے بہت ریسرچ وغیرہ کی ہے تو میں نے اتفاق سے کچھ ایک آدھ کتاب پڑھی ہے اس سے متعلق تو اس میں یہ ہے کہ سائیکولوجسٹ کی ریسرچز اور بہت ساروں نے سالوں سال ریسرچ کر کے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں انہوں نے کسی نے کہا سیون لائز آف سیکسس سیون کیز آف سیکسس سیون حیبت آف آئیل ایفیکٹیف پیپل دس اینڈ ایڈ لیکن اور اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ آپ کو ایموشنلی آپ کو منٹلی اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اندر سے اتنے سیکیور ہوں کہ کوئی آپ کو ہلا نہ سکے بلکہ آپ اپنے مقاصد پر فوکس کریں اور ایک جو سائیکولوجسٹ جو یہودی تھا وکٹر فرانکل اس نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے کوئی بھی کام جو آپ کو اسٹیمیولس ہوتا ہے اور آپ کے ریسپونس سے پہلے آپ رکھنا آپ کو ضروری ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے لیکن میں ہمیشہ ہی سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا جیسے وہ کہتے تھے کہ اپنی ذات پر آپ کو فوکس کرنا ہے اور دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے تو اب یہ کیسے یہ کام کیسے ہو ہمیشہ وہ ایک کوئیسٹن مارک رہ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بتائی لیکن وہ اس چیز کا واکیوم پورا نہیں کرتی تھی مجھے کبھی بھی کہ مجھے اس کا ایک طرح سے وہ کی پوائنٹ مل گیا ہے نا like this was the key which was missing کہ اچھا اگر ایک سکسس شروع کرنی ہے تو اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہی ہوگا کہ while you are saying your prayers you should focus on اللہ سبحانہ تعالیٰ ذات and whatever you are doing اور like جیسے فیزیکل یا کرام کر رہے ہیں تو ایک سجدے کی جگہ آپ کو ہم فوکس کر رہے ہیں اس فوکس کرنے سے اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو stillness ہے میں نے کتاب پڑھی تھی اس میں تک کہ آپ کی فیزیکل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی منٹل اسٹیٹ کو جنم دیتی ہے یعنی جس فیزیکل اسٹیٹ میں آپ بیٹھیں جیسے آپ لوگوں سے بھی کئی دفعہ میں نے بات کیے کہ اسٹیٹ بیٹھیں تو آپ ایکٹیو فیل کریں گے آپ کا برین وہی ہارمون سکریٹ کرے گا تو جب فیزیکل آپ نے کانسنٹریٹ کیا ہوئے تو برین جو نو ونڈر برین آپ کو وہی والے میسیجز دے گا کہ you are still you are focused اور پھر اس سے جو جیسے کہ ایک نماز ابھی بات ہوئی کہ ایک نماز دوسری نماز کی جو ہے وہ ایک طرح سے بیس بنتی ہے اور دنیا کے جو دوسرے معاملات میں ان کی بیس بنتی ہے تو جب انسان کی تمام توجہیں ایک فوکس پہ آ جاتی ہیں اور وہ غافل ہونے سے بچا رہتا ہے ورنہ کہ ہوتا ہے ہم نئی در دے گا ہم فوراں غافل اور اس سے جنہ آپ ایک دم ایک alert position میں جب ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتا ہے تو اس وقت میں ہم ایسے ہی conscious رہتے ہیں conscious کا وہ level develop ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان پر اپنے ہر چیز میں جیسے بھی بات ہوئی ایک ایک چیز میں تو مجھے لگ رہا ہے that is the base کہ خوشو کا develop ہونا جو نا ہمیں اس کو conscious level پر جو نا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ خوشو کا level کیسے develop ہو اور اس کو کوشش اس کی پانچوں نمازوں میں یہ constantly کام ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھے کس level تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ان آیات کی کی جو ہے that is خوشو تو میں سمجھتی تھی کہ نماز آئی میں آئے ہیں اس نماز اس ان عبادت بات اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا کرم ہے کہ اس نے یہ عبادت ہمیں بہت بیسٹ انسان بننے کے لئے steps فرام کی ہیں کہ اس پہ چڑ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا اس پہ چڑ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا اب لیکن آپ کو آپ کو فیل ہوگا انشاءاللہ کہ جب آپ کا یہ concentration develop ہوگا تو یہ جو ہماری نظریں قرآن پڑھتے پڑھتے ادھر کوئی گیا تو ہم نے ادھر دیکھا تو وہ آپ کا بہت improve ہوگا اور بچوں کے لئے تو concentration کو develop کرنے کے لئے مطلب ایک بچے کے لئے جب teacher لگ دیتی ہے lack of concentration تو اس کے لئے بہت بڑا minus point ہوتا ہے اور پھر suggestions دینے پڑتی ہیں کہ جی اس کا concentration develop کرنے کے لئے آپ یہ کریں یہ strategy کریں یہ کریں لیکن اگر concentration develop بچپن سے ہو رہا ہوں اور اگر adult ہو کے بھی اگر ہم اس کو کر رہے ہوں تو انشاءاللہ تعالی واقعی چیزیں کرنا بہت آسان اور interlinked ہو جائیں جیسے زندگی بھی بھی مقصد ہے اور مقصد پر نظر رکھنا اور گول کو سامنے رکھنا جیسے نشانہ جس کو بولتے ہیں target تو وہ بھی آپ کا صحیح جب لگتا ہے جب آپ focus ٹھوٹے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نماز کا یہ خشو ہمیں زندگی میں با مقصد ہونے میں بھی مددگار ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لئے جی رہے ہیں وہ کسی وقت بھی نظروں سے اوچھل نہ ہو میں سوچتی تھی کبھی کہ کیوں پانچ نمازیں فرض ہیں یعنی جتنی شدت نماز کے معاملے میں برتی گئی ہے دین میں اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز گئی تو دین کا ستون گرا دین گیا وہ دین جو آپ کی حفاظت کے لئے ہے آپ کو protect کرنے کے لئے ہے اس کا سرہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا اسی لئے کہا گیا کہ جو نماز جان بوجھ کی چھوڑ دے گویا اس نے کپر کیا تو دنیا کا بھی خسارہ ہو گیا آخرت کا بھی ہو گیا یعنی مجموعی طور پر یہ ساری کیفیت ایک نفس مطمئنہ کو جنم دیتی کیونکہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے بعض اقت آپ بھول چک کے غلطی کر جاتے ہیں یا انسان ہونے کہناتے آپ سے بھول چک ہو جاتی اس کا بھی زمین پر ایک بوجھ پڑتا ہے پھر آپ نماز میں آ جاتے ہیں پھر روتے دھوتے ہیں پھر معافی مانتے ہیں پھر مدد مانتے ہیں اللہ سے مدد مانتے ہیں جو وہ مدد آتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اپنی اس اصل پوزیشن پر آ جاتے ہیں اور اس طرح زندگی میں وہ ایک کھینچہ تانی کا جو امتحان ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو سنبھالتے سنبھالتے آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نفس مطمئنہ کی حالت میں کہتے ہیں کہ ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہئے وہ جائزہ ہر روز صرف ایک دفعہ نہیں دن میں کئی دفعہ لیا کریں کہ میرے دل کا حال کیا ہے تکلیف آنے پر خوشی ملنے پر ہر حال میں پرکتے رہا کریں دل کا حال کیا ہے اب سرہ سے دوسری طرح سے بات کر لیتے ہیں ایک طرف جہاد ہے اور دوسری طرف خوشو ہے یہ دونوں ایک دوسر کے اپوزٹ نہیں ہیں خوشو کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سست پڑ جائیں خوشو ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو خوشو نصیب ہوگا کیا نماز میں ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا اور ہلنے سے پرہیز کرنا کیا بزاتے خود یہ ایک جہاد نہیں جہاد ہے پھر جہاد کا معنی کیا ہے کنسٹنٹ سٹرگل اٹمو سٹرگل تو آپ کی کوششوں میں کنسسٹنسی آپ کی کوششوں میں استقامت استقرار کب آ سکتا ہے جب آپ فوکسٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو ذہنی منتشر ہے آپ کو کسی پل چین ہی نہیں تو بڑے سے بڑا جہاد کریں آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے حدیث میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو لوگ ضائع کریں گے یا جو چیز بری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہے وہیوں لگتا ہے کہ جو اصل چیز کی سٹرنگ کٹ گئی تو ہر چیز بے ربط ہو گئی بے موقع ہو گئی جب نماز نماز نہ رہی نمازوں کو ضائع کیا گیا یا ان کی حفاظت نہیں کی گئی یا ان کے اندر خوشو نہیں رہا تو نتیجہ کیا ہوا یعنی افراد اور امت اپنے مقصد سے ہٹ گئے تو انفوکسٹ ہو گئے وہ چیز جو ان کی زندگی میں روح پیدا کرنے والی تھی جس کی وجہ سے وہ جہاد یا کوشش کی روح زندہ تھی ختم ہو گئی کسی نے پھر قبلہ دولت کو بنا لیا کسی نے ملک فتح کرنے کو کسی نے کوئی اور جنگ لڑنے کو تو جب اللہ کی یاد ہی نہ رہی باقی وہی سامنے نہ رہا تو پھر تو قبلے مختلف ہو گئے پھر اختلافات اور جگڑے اور پساد اور انا پرستی اور بہت سے چیزوں نے جنم لیا جسے جہاد کا بھی پہلا سٹپ یہ پہلا درجہ اپنی ذات ہے اور اپنی ذات کا جہاد کیا ہے نفس اممارہ کو کنٹرول کرنا نماز بہترین طریقہ ہے نفس اممارہ کو کنٹرول کرنے کا اگر صحیح طریقے پر پڑی جا رہی نفس اممارہ کی خواہشات میں کیا کچھ آتا ہے ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے نماز کے اندر تو وہ ایک مسلسل ٹریننگ ہے آپ کی دیکھیں کہ ایک مومن کی ٹرو پکچر سامنے آتی ہے اس کے اندر تو خوشو ہے لیکن باہر ایکٹیو ہے باہر وہ مجاہد نظر آتا ہے اور اندر سے ٹھہرا ہوا ہے اندر سے آپ گڑے ہوئے ہوں گے ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو ہی باہر آپ کام کر سکیں گے اگر اندر بھی ہلجل ہے تو باہر سستی آجائے گی یہ اندر کا سکون اور باہر کی ایکٹیوٹی ایک بالنس کام کرتی ہے شخصیت میں اگر اپوزٹ ہو جائے تو نقصان اور اگر دونوں میں سکون آجائے تو نقصان یعنی ایک پرفیکٹ پرسنالیٹی کیا ہے اندر سکون ہے باہر کام ہے باہر ایکشن ہے اگر باہر سکون آجائے اور اندر بے چینی ہو جو ہم طور پر ڈپریشنز میں ہوتا ہے کہ اندر آپ کھول رہے ہیں اور باہر سے بیکار بیٹھے ہیں یا گولیاں کھا کے سوئے ہوئے ہیں یا نم ہیں تو وہ تو زندگی زندگی نہیں یا اگر دونوں ہی ایکٹیو ہیں اندر بھی ہلچل ہے باہر بھی ہلچل ہے تو بھی آپ ایک متوازن پرسنالیٹی نہیں ہیں تو ساری آپشنز کو آپ دیکھئے تو بہترین آپشن کیا ہے اندر خشو اور باہر کام کسی نے لکھ کے بھیجا ہے سورة المؤمنون میں خاشین کی ایک ٹپ میں آپ نے بتایا تھا کہ سجدے والی جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا تھا یہ سن کر میں نے اپنی زندگی اور نماز میں اس کو اپلائی کیا اور بہت فائدہ ہوا یہی بات ایک دفعہ میں نے ایک مائگ میں پڑھی تھی کہ زمین کو یا ایک ہی جگہ پر کنٹینیوسلی دیکھنے سے اسپیشلی زمین کو دیکھنے سے ہماری خیالات اس میں ایبزورپ ہوتے ہیں کیونکہ کھلی آنکھوں سے آنے والے خیالات ذہن میں ریز کی شکل میں ایبزورپ ہوتے ہیں اور بند آنکھوں میں وہی خیالات ایمیجنیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو آنکھیں کھلی رکھنا بہت ضروری ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے زیادہ ہمیں خوشو ہوتا ہے وہ ایمیجنیشن میں انسان چلا جاتا ہے اور کھلی آنکھوں سے جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں خوشو زیادہ پیدا ہو سکتا ہے حقائق سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے نا حقائق کو کھلی آنکھوں سے سامنے رکھتے ہوئے آپ فوکس کریں خود کو یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ does it mean we don't feel fear or are apprehensive for any or in any situation یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خوشو اختیار کریں تو کبھی زندگی میں ہمیں کوئی ہمارے پر بچائنی یا کوئی ایسی کیفیت آ ہی نہیں سکتی یا ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے نہیں وہ ایک قدرتی بات ہے کوئی بھی آپ ناپسندیدہ چیز سنیں گے کوئی بھی آپ خوف دلانے والی بچین کرنے والی خبر سنیں گے تو کیفیت تو آئے گی کہ اس کا علاج کیا ہے کیا بتایا گیا یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کیفیات آئیں گی نہیں کہ you don't feel fear خوف ہوگا آپ کی تفکرات ہوں گے آپ کی وریز ہوں گی لیکن جو ہی کچھ ایسی کیفیت آنے لگے اور ابھی فرض نماز کا وقت دور ہو تو in between کیا کرو پھر مسلح پہ آجو پھر فوکس ہو جاؤ پھر اس سے مانگو ٹھہراؤ آنے لگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی پریشانی کی بات آتی فوراں نماز کی طرف رجوع کرتے اور پھر نماز کا اگر انسان حق ادا کرے تو خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ آپ کو اصل پر لے آئیں گی اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ خوف کی جو کیفیت ہے یا کسی بھی فکر اور پریشانی کی وہ باہر سے زیادہ آپ کے اپنے اندر جس لیول کا وزن آپ اس کا محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ important ہے تو نماز آپ کے اندر ایسی strength لے آتی ہے کہ وہ چیز ہوتی تو ہے لیکن اس کا pressure یا اس کا جو وزن ہے آپ اپنے اوپر کم محسوس کرتے ہیں یا اس سے اچھی طرح آپ بیل کر سکتے ہیں یا اچھی طرح اس کو فیس کر سکتے ہیں یا اس سے نبٹ سکتے ہیں پھر وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں رہتی اس سے لکھا کہ بہت سے لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں کہ خوشو زیادہ ہوتا ہے بلکل اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی منع ہے پتا آپ کو بلکل اندھیرے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتے ہیں اچھا دیکھئے کہ خوشو پیدا کرنے کے کچھ تو artificial طریقے ہیں خود ساختہ جو درست نہیں ہیں وہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت خوشنما یا بھلے معلوم ہو اور کچھ وہ طریقے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں اور آپ دیکھیں کہ احسان کی قیفیت بھی جب ہی آ سکتی ہے کہ انت عبداللہ کا انکا تراہو کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو آنکھیں بند کر کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خوشو جب آتا ہے جب دل میں خوشو دل اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خوشو نہیں آسکتا ہے نماز میں مکروہ کام مکروہ کیا ہوتا ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامال میں سے اس اس طرح کے عمل کرنے سے منع فرمایا اس منع کرنے کا مطلب اس کام کا حرام ہونا ہے یا اس نہیں سے مراد کراہیت اور ناپسندیدگی ہے یعنی کیا چیز ہے ابن باز نے جواب دیا کہ اصل قائدہ یہ ہے کہ ممانیت تحریم کے لئے ہوتی ہے یعنی بنیادی طور پر ممانیت کس کے لئے ہوتی ہے کہ یہ کام حرام ہے نہیں کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز سے منع کر دوں اس سے بچ جاؤ اس کو تحریم کے حکم سے نکال کر کراہت پر محمول نہیں کیا جائے گا مگر صرف کسی دلیل کی بنا پر جو اس پر دلالت کرتی ہو عبادات میں عمر و نحی کا قائدہ شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ عوامر کو یعنی کرنے کا حکم جس کو تین عمر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک تعبدی عوامر نمبر دو تعدیبی عوامر تعبدی وہ جن میں عبادت کا ارادہ کیا جائے اور وہ وجوب کے لئے ہوتے ہیں اور تعدیبی وہ احکامات جو آداب اور مقارم اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں تعدیبی عدب سے اور تعبدی عبادت سے جن احکام میں عبادت کا ارادہ کیا جائے وہ وجوب کے لئے ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے جیسے ان احکامات کو اپنے لئے پسند کیا ہے کہ ہم ان احکام کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کریں تو ہم پر واجب ہے کہ اگر وہ حکم ہے تو اس کو بجا لائیں اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں اللہ نے جو حکم دیا یا ایو اللہ دین آمنو کہنے وہ کسی حکم دیا ہے کرنے کے لئے حکم دیا ہے تو اس کو کرنا چاہیے آداب و اخلاق میں عمرو نحی کا قائدہ کیا ہے لیکن اگر وہ احکام آداب و اخلاق کے حسنہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اور اللہ عز و جلہ کے درمیان قرب حاصل کرنے کا کوئی تعلق نہ ہو تو ان میں جو حکم دیا گیا ہے وہ مستحب ہے جس سے منع کیا گیا ہو وہ کراہت کے کام کے لئے ہوگا حرام نہیں ہوگا یعنی مثلا مینرز سے متعلق کوئی چیز ہے کوئی عدب بتائیے جو ہمارا دین نے عدب سکھایا جیسے آپ کو جھوڑ کھا رہے ہیں کھانے کے لئے تو آپ کیا کھانے ایک اٹھائیں لیکن اگر کسی نے دو اٹھا لی تو وہ عدب کے خلاف ہے اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے لیکن حرام کام نہیں کیا پانی پینے کا عدب کیا ہے تین گھوٹ سے پی لیکن اگر کسی کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ ایک میں ہی ختم ہو گیا تھوڑا سا پانی تھا اس نے ایک ہی دفعہ میں پی لیا ایک ہی سانس میں پی لیا تو یہ حرام نہیں کام کیا درانے نماز مکروح کام ادھر ادھر دیکھنا یہ مکروح ہے حرام نہیں ہے لیکن کیا ہے مکروح ہے کیونکہ یہ نماز کے عداب میں سے یہ سجدہ یا رکوع یا قیام نہیں ہے اگر کسی نے قیام نہیں کیا تو نماز نہیں وہ یہ نہیں کہ اس نے مکروح کام کیا اگر کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا نماز میں تو کیا خیال ہے مکروح کام کیا اس نے ایک پار اس چیز چھوڑ دی حضرت عاشیٰ سے مر بھی ہے کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا یہ ایک جھپٹا مارنا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے جھپٹا مارتا ہے یعنی اچھے پھلے کھڑے آنیچے دیکھتے ہوئے ایک دم کوئی خیال آتا ہے تو موہ اوپر ہو جاتا ہے اور کئی نہ کئی دیکھ بڑھتے ہیں تو یہ شیطان نے آنکھیں اکسایا اور ادھر پھیر دیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نماز کا عدب کیا ہے آنکھیں کھلی ہو لیکن ہم بعض وقت کیا کرتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں کبھی کیا آپ اکثر ہو جاتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مقروح ہے پھر دیکھیں ہماری نمازیں کیا ہیں کتنی پسندیدہ نمازیں ہوں گے نماز میں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر یا سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے اور آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں تو وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھنے کیونکہ یہ جوسیوں کے عمل کے مشابہ ہے کہ جب وہ آنکھ کی عبادت کرتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہو سکتا دھوئے کی وجہ سے کر لیتے ہوں گے یا چمک زیادہ کی وجہ سے ایک کال یہ ہے کہ یہودیوں کے فعل میں سے ہے اور غیر مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے جیسا کہ شیخ الاسلام نے کہا کہ اس کی برائی کو کم از کم بھی پرس کیا جائے تو نماز میں آنکھیں بند کرنا مقروح ہوگا ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہو کہ آنکھیں کھلی رکھنے سے ارد و گرد کی چیزیں مشغول کر دیں تو نمازی اس وقت اس خرابی سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر سکتے ہیں جیسے مثلا آپ ایسی جہاں نماز پر کھڑے ہوئے جہاں شیر اور چیتیں بننا شروع ہو گئے ہیں تصویروں میں اس کے ڈیزائن میں یا کوئی ڈانس کرتا وہ نظر آ رہا ہے تو پھر آپ سجدے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کیا کریں اپنے نگاہیں جھکا لیں جیسے کوئی بھی ناپسندیدہ چیز دیکھ کے انسان نگاہیں جھکا لیتا ہے یا بند کر لیتا ہے تو وہ پھر اسی زمرے میں آئے گا لیکن اصل اصول کیا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں تو یہ ہے ایک مقروح کام نمبر ایک ادھر ادھر دیکھنا نمبر دو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نمبر تین قبلے کی جانب یا دائیں جانب دھوکنا عبداللہ بن عمر سے روایتہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں قبلے کی طرف دیوار پر بلغم نظر آیا اس حال میں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرش دیا پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے لہٰذا کسی کو نماز کے دوران اپنے سامنے کی طرف نہیں دھوکنا چاہیے یہ بھی مینرز کی خلاف ہے پہلو پر ہاتھ رکھنا پہلو کہتا ہے ابو حرانہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے یہ بھی مینرز کی خلاف ہے زیاد بن صبح ہنفی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اس طرح میں نے اپنے ہاتھ اپنے پہلو کوک پر رکھ لئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کیفیت نماز میں سلیب سے مشابہ یعنی یوں رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا کراس بن جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بنا کیا کرتے تھے دورانے نماز بائیں ہاتھ سے زمین پر سہارا لے کر بیٹھنا یعنی اتحیات پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے ران پر رکھنے کی بجائے آپ نے کہاں رکھا ہوا زمین پر رکھے ٹیکا ہوا اور اس پر بیٹھے ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا یعنی زمین پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا حارون بن زیر نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا یعنی بالکل اگر تو یہ بھی عدب کے خلاف ہو گیا آپ سیدھے سٹریٹ بیٹھیں تو ابن عمر نے اس سے کہا ایسے مت بیٹھو اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا یہ بیٹھنا ناپسندیدہ ہے ہاتھ کی انگلیوں میں تشبیق کرنا یہ ہے تشبیق انگلیاں انگلیوں میں ڈال دینا بعض کے پہلو میں نماز پڑھی میں نے اپنی انگلیوں کے پٹاخیں نکالے جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا تمہاری ماں نہ رہے تم نماز ہی میں اپنی انگلیوں کے پٹاخیں نکال رہے ہو جی جی انگلیاں توڑنا اس طرح ابن عمر نے اس شخص کے بارے میں جو نماز میں انگلیاں ڈال کر تشبیق کرے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی نمازیں ان پر غضب کیا گیا بعض لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ کیا کرتے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے اور پکڑنا ہے اس کو کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا ابن ابی عطیق عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن بن عبو بکر روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اور قاسم بن محمد بن عبو بکر نے حضرت عائشہ کے پاس بیٹے ہوئے گفتگو کی باتیں کر رہے تھے اور یہ فیملی گہدرنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے کے بیٹے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں پھر محمد اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور یہ جہاں قاسم بن محمد بن عبو بکر یہ کیا ہے پوتے قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے ایران سے جو آئی تھی نا کنیزیں تو ان میں سے ایک ان کو ملی تھی ان کے بیٹے کو کس طرح کیا بیٹیاں تھیں یا کچھ ایسے شاہی خاندان کی خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا بات ہے تم میرے اس بطیجے کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ عرب نہیں تھی ماں تو بچہ جو ہے وہ ماں سے مادری زبان سیکھتا ہے تو وہ عربی جو تھی وہ خالص نہیں تھی تو وہ زبان میں غلطیاں کرتے تھے جیسے ہمارے بچے اردو بولتے ہیں پھر وہ کہلنا کہ ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی یعنی کس وجہ سے تم ایسا بولتے ہو اس کو اس کی ماں نے عدب سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا کہتے ہیں اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ آگئی کیونکہ ان کی ماں کی بات تھی پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ کے دسترخان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو انہوں نے کہا میں نماز پڑھنے لگا حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ دھوکے باز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کھانا سامنے آجائے تو نماز نہیں کھانا سامنے آجائے تو نماز نہیں یعنی وہ بہانہ کر رہے تھے ایک طرح سے جی اور وہ سمجھ گئی اور نہ وہ نماز پڑھے جس پر پشاف پکھانا کی ضرورت غالب آ رہی ہو یہ دونوں چیزیں توجہ باتنے والی اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ جب ایسا کھانا موجود ہو جسے وہ کھانا چاہتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مقروح ہے کیونکہ اس طرح سے اس کا دل کھانے کی طرف ہی مشغول رہے گا اور نماز میں مکمل خشو ختم ہو جائے گا رفع حاجت محسوس ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا سنہ نبی دعوت کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ پشاپ پخانا روکے ہوئے نماز پڑھے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے یعنی جائے فارغ ہو کے دوبارہ وضو کر کے آیا اور نماز مکمل کرے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حلال نہیں جائز نہیں یہ بات کپڑوں اور بالوں کو لپیٹ کر نماز پڑھنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مربی ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں نیز اس دوران میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹیں یعنی توجہ سے نماز پڑھیں اس وقت بار بار دوبٹہ ٹھیک کرنا یا اور بالوں کو بھاننا یا پیچھے کرنا ان کو سمیٹنا ہی درست نہیں ولا تکفو صوبن ولا شارن کے دو معنی ہیں نمبر ایک سجدہ کرتے وقت کپڑے اور بالوں کو اوپر نہ اٹھانا یعنی جب سجدہ کریں گے اور اگر بال کھلے ہیں جو لوگ بال بانتے نہیں شارٹ ہیئرز ہیں تو وہ کیا ہوگا سجدے میں کہاں چلے جائیں گے نیچے آ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ولا نکفو شارن ولا صوبن یعنی نماز میں ہم انہیں اوپر نہ اٹھائیں بلکہ انہیں چھوڑ دیا جائیں یہاں تک کہ کپڑوں کو بھی وہ جگہ لگے جو سجدوں کے مقامات کو لگتی ہے یہ دوبٹہ وغیرہ یہ جو بھی ہے سکاف ہے تو وہ بھی سجدے کی جگہ کو چو جائے اس وقت سکاف کو اس طرح نہیں لپیٹے کے وہ بالکل ہی جسم کے ساتھ چمٹ جائے انسان اپنے بالوں کو نہ سمٹے اگر اس کے بال نیچے لٹک رہے ہو تو سجدہ کرنے کی وجہ سے انہیں جمع نہ کریں بلکہ انہیں اپنے ساتھ سجدہ کرنے نہیں اس کے یہ مطلب نہیں کہ وہ سکاف سے باہر نکل کے نظر آنے لگے تو مطلب یہ کہ جیسے چھوٹے ہیں آگے آتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے آ جاتے ہیں مگر اندر ڈھکے ہوئے ہیں تو ان کو نماز میں باندھ گئے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کٹے ہوئے بالوں جن کو ان کو نماز میں باندھنے کی ضرورت نہیں ویسے ہی پڑھ لیں بس ڈھکے ہوئے ہو اسی طرح زمین سے کپڑھ نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے بلکہ اس کے چاہیے کہ کپڑھوں کو چھوڑ دے اسی حالت میں نماز ادا کرے اور بالوں اور کپڑھوں کو نہ سمیٹے یعنی ہم ان کو بکھرنے سے ہی نہ سمیٹے نہ اکٹھا کریں گے اس سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں سے کپڑھے کو اکٹھا کرنا تاکہ وہ زمین پہ نہ لگے یہ منع ہے ان کو دورہ نہ کرنا کیسے دورہ کرنا جیسے بعض لوگ کھڑے ہیں نا تو کھڑے کھڑے سات کپڑا دورہ کرنے لگتے ہیں موڑنے لگتے ہیں یہ بھی منع ہے مردوں کو خاص طور پر اسے نماز پڑھے گرمی لگ رہی تو وہ کیا کرے مر عورتوں کے لئے تو ویسے بازوں ننگا کرنا جائے نہیں تو نماز میں پیچھے فولڈ کرنا شروع کر دے تو یہ درست نہیں جب اللجنا دائمہ سے نماز میں کف یعنی فولڈ کرنے کو کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں شمار کیا جائے اس بارے میں پوچھا گیا اگر یہ کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں ہے تو کیا اس کا حکم مختلف ہوگا اور اگر میں نماز کی حالت میں یہ شامل ہوا اور میرے کپڑے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی سمٹے ہوئے ہوں یعنی میں نے کپڑے کو اوپر اٹھانا نماز کے دوران نہیں کیا بلکہ پہلے کیا تو کیا دونوں حالتیں برابن انہوں نے جواب دیا کف اس طرح سے سمیٹنا کہ انہیں جمع کیا جائے یا فولڈ کیا جائے جائز نہیں یعنی فولڈڈ بازوں سے نماز نہ پڑے اس وجہ سے کہ سجدہ کرتے وقت زمین میں نہ لگیں یہ نماز کے دوران بھی منع ہے اور نہ ہی یہ نماز سے پہلے جائز ہے کہ فولڈ کر کے نماز میں شریک ہو لگنی دیں کپڑے کو نیچے یعنی فولڈ کر کے پھر نماز شروع کریں کہ نیچے نہ لگ جائے تو یہ درست نہیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کوٹ کے اندر سارا وہ سکاف وغیرہ ڈال لیتے اور صرف سر پہ ہوتا ہے ان کے سکاف اور کہیں نہیں لگا ہوتا کیوں کیونکہ وہ بار بار لگ رہا ہے زمین پہ تو وہ لپیٹ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کندوں تک سکاف ہونا چاہیے بالوں اور کپڑوں کو دورہ کرنے کی کراہت زکریہ انساری نے کہا کہ نمازی کے لیے بالوں اور کپڑوں کو سجدے میں جمع کرنا مقروح ہے سجدے کے علاوہ بھی بلا وجہ جمع کرنا بھی درست نہیں اسی میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو پڑنیوں سے اٹھائیں اپنے کپ دورے کریں اس نہیں کی حکمت یہ ہے کہ کپڑے اور بال بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں یعنی مردوں کے لیے ٹکنے ننگیوں اب اگر کسی کا پینٹ ڈھیلا ہے تو وہ نیچے ہو گیا پھر بار بار وہ اونچھا کر رہا ہے پھر وہ نیچے ہو پھر اونچھا کر رہا ہے تو اس طرح کی ایکشنز جہاں نماز کے دران مناسب نہیں عدب کی خلاف ہے زرکشری نے کہا کہ بالوں کو سمیٹنے کی ممانت کو مردوں کے ساتھ خاص کرنا چاہیے جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو اس کو مینڈیا کھولنے میں مشکت ہے اور یہ حسن کو اختیار کرنے کی حالت کے مخالف ہے یعنی اگر چھٹیا کی ہوئی ہے یہ مینڈیا تو وہ نہیں کھولنی ہے لیکن اگر کھلے بالے تو ٹھیک ہے جھوڑے میں نماز پڑھنا عبداللہ بن عباس سے مر بھی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حارس کو سر کے پیچھے جھوڑا باندے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ ان کو کھوڑ لیں کھڑے ہو گئے جب وہ نماز سے فارے ہوئے تو ابن عباس کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بالوں کا جھوڑا بنا لینا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہو پیچھے کیسے بندے ہوگے یعنی یوں کر کے نماز پڑھ رہے تو ایسے ہی بال بھی پیچھے باندھ کے ان کو جھوڑا بنا لینا درست نہیں سعید بن عبی سعید مقبوری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی گسا رکھی بالوں کی چوٹی جو تھی وہ گدی میں کیسے گساتے ہیں لپیٹ کے اس کے اندر ڈال دیں پس ابو رافع نے ان کے بال کھول دیئے حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھئے اور ناراض مت ہوئیے بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے یعنی بال اونچے کر کے باندھ لے انسان یہ آئیے کہ جوڑا بنا کے تو وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے ویسے بہت متوجہ کرتا ہے انسان دوسرے کو یعنی جس کے بال ایک سر ہو پھر سر کے اوپر ایک اور چیز پوچھی کر کے باندھی بھی ہو تو خواہ بخواہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں مرد کا چہرہ ڈھاپ کر نماز پڑھنا ابو رہرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی نماز کے دوران اپنا مو ڈھاک لے